اللہ کریم نے ہمیں اس باورکت مہینے کی اتنی برکتیں عطا فرمائی ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے اللہ تعالی نے سب سے پہلے ہمارے اوپر جو قرآن کریم نازل کیا ہماری طرف جو قرآن کریم بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے قرآن نازل فرمایا اللہ تعالی نے قرآن کریم کی سب سے پہلے نزول کا اعلان کیا تنزیل من رب العالمین یہ قرآن آپ کے اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اب یہ قرآن نازل کس نے کیا اللہ تعالی نے اس کو لے کر کون آیا اللہ فرماتے ہیں نزل بہر روح الامین ہم نے اس کو جبریل امین کے ذریعے اتارا اب اس قرآن کی زبان کیا ہے اللہ کریم فرماتے ہیں بِلِسَانِ عَرَبِيِّمْ مُبِين ہم نے اس کو عربی زبان میں اتارا تاکہ جس جگہ پر ہم اس قرآن کو نازل فرمائیں گے اس جگہ رہنے والے لوگوں کو یہ بات اچھی طرح سمجھ آ جائیں ہم نے قرآن سے پوچھا کہ قرآن نازل کس پر ہوا ہے اللہ تعالی نے فرمایا تبارک اللہذی نزل الفرقان على عبدی ہم نے اس قرآن کو اپنے بندے پر نازل کیا اب وہ بندہ کون ہے اللہ تعالی نے خود ہی اس کا جواب دیا وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُ مِنْ رَبِّهِمْ وہ بندہ جس پر ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا وہ ہمارا پیارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اب اس قرآن کو چھونے کے پڑھنے کے آداب کیا ہیں اللہ تعالی نے فرمایا لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُتَحَرُونَ اس کو تم بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُتَحَرُونَ ناپاکی کی حالت میں تم اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے اب بندے نے وضو کر لیا ہے اس کے بعد قرآن کا عدب کیا ہے اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِدْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بندے جب قرآن کی تلاوے شروع کریں تو اعوذ باللہ من الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ پڑھ لیا کرو یہ قرآن کریم کا اللہ نے ہمارے سامنے مختصر تعارف رکھا اب اس قرآن کو سمجھنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِّكْرِ فَحَلْ مِمُدْدْقِرِ اس کا کسی کے لئے سمجھنا مشکل نہیں ہے جو قرآن کریم کے فضائل موجود ہیں ان کو سمجھنا انتہائی آسان ہے اور جو قرآن پاک کے مسائل اور احکامات ہیں اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِتُونَهُ مِنْهُمْ اس کا استنبات کریں گے آپ کے علماء آپ کے دور کے مجتہدین فقہ اکرام جب وہ قرآن کریم سے جو مسائل نکالیں گے آپ ان کی مسائل کی تقلید کرنا آپ ان کے پیچھے چلنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک قرآن نازل ہوا آپ کے زمانہ مبارک میں صحابہ اکرام تھے اب ان کے بعد والوں کو قرآن کیسے سمجھائے گا اس کے لئے پہلے قرآن کریم کا علم حاصل کرنا ہوگا قرآن کریم والی زبان یاد کرنے ہوگی قرآن کریم والے قوانین اور اصول یاد کرنے ہوگے قرآن کریم کی تفسیر کرنے کے ذاتیں یاد کرنے ہوگے یہ ذاتیں علماء پہلے یاد کرتے ہیں تو علماء قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں ہر بندہ قرآن کریم کے مسائل احکامات کی تفسیر بیان نہیں کر سکتا کیوں؟ اللہ فرمارے ہیں لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَمْتُونَهُ مِنْهُمْ کہ جو قرآن کریم کے احکامات کا استمباد کرتے ہیں تم ان سے پوچھو قُلْ حَلْ يَسْتَوِنَ لَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ جو لوگ علم رکھتے ہیں علماء ہیں اور جو لوگ عام لوگ ہیں علم نہیں رکھتے وہ سارے برابر نہیں ہیں اللہ تعالی نے قرآن کریم کا تعریف کروایا اب اللہ تعالی نے انسان کا بھی تعریف کروایا ہے اللہ تعالی نے پہلے انسان کی پیدائش کا ذکر فرمایا ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِ مَّقِينَ ہم نے ایک نطفہ کو ماں کے پیٹ کے اندر ٹھہرا دیا ماں کے پیٹ میں ہم نے اس کو مکان دیا ثُمَّ خَلَقْنَ النُطْفَةً عَلَقًا ہم نے پھر اس نطفہ سے مٹی کا لو تھڑا بنایا فَخَلَقْنَ الْعَلَقَةً مُزْغًا ہم نے پھر گوشت کا ٹکڑا بنا دیا فَخَلَقْنَ الْمُزْغَةً عِضَامًا ہم نے اس گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ ہڑیاں جوڑ دی اگر صرف گوشت کے ساتھ ہڑیاں ہوں اور ہڑیوں کے اوپر گوشت نہ ہو انسان کے لئے چلنا زمین پر بیٹھنا انسان کی یہ سارے معاملات پکڑنا یہ مشکل ہو جائے اللہ نے فرمایا فَقَسَوْنَ الْعِضَامَ لَحْمَا میرا بندہ میں نے ان ہڑیوں کے اوپر پھر گوشت چڑھا دیا تاکہ تجھے چلتے ہوئے نرمی محسوس ہو چلتے ہوئے تیری ہڑیوں کو تکلیف نہ ہو اللہ نے انسان کے بھی تعریف کروایا انسان کی تخلیق کی بات کی اللہ نے فرمایا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر ہم اس طرح بار بار پیدا کرنے پر قادر ہیں اللہ نے زمین بنائی آسمان سب کچھ اللہ نے بنایا لیکن اللہ نے اپنی تعریف نہیں کی جب انسان کی تخلیق کی بات آئی اللہ تعالی نے فرمایا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ تیرے اللہ سب سے خوبصورت بیدا کرنے والا ہے انسان اپنے تعارف کو پہچان اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ ہم نے تجھے خوبصورت بیدا کی ہے اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَابَسَا ہم نے تجھے فضول پیدا نہیں کیا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ تجھے لوٹ کے مارے پاس ایک دن آنا ہے تو کیوں سوچتا ہے کہ دنیا میں فضول آیا اللہ تعالی نے انسان کو اس کی پیدائش اس کی تخلیق کا مقصد بھی بیان فرمایا اللہ نے فرمایا الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتِ موت کو ہم نے پیدا کیا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَامَلًا تاکہ پتہ چل جائیں تم دنیا کے اندر کیسے عامال کرتے ہو نیکیاں کماتے ہو یا گناہ کرتے ہو اللہ کی فرما برداری کرتے ہو یا نافرمانی پر اترتے ہو اللہ تعالی نے انسان کو ساری چیزیں بتا کر پھر فرمایا انسان تیری فطرت کیا ہے تو کرتا کیا ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا تو جلد بازی کرتا ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ قَفُورًا تو نہ شکری کرتا ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ قَطُورًا تو اللہ کے سامنے مقابلے میں آتا ہے تو اللہ کا مقابلہ کرتا ہے اس لئے پھر تجھے نقصان ہوتا ہے جیسے تو عامال کرتا ہے ویسا نتیجہ آ جاتا ہے اللہ فرماتے ہیں زہار الفساد فی البر والبحر زمین میں اور خشکی اور تری سمندروں میں دریاؤں میں جہاں جہاں بھی فساد ہے بِمَا قَصَبَتْ اَيْدِ النَّاسُ میرا بندہ تو جو کچھ کرتا ہے یہ اسی کا نتیجہ ہے جو تُنہیں اپنے ہاتھوں سے کمایا اسی کی وجہ سے تجھے یہ سزا ملتی ہے اسی کی وجہ سے فساد ہوتا ہے یہ انسان کے سارے اپنے کرے دھرے کا نتیجہ ہے آج پریشان ہے اگر قرآنی معلومات کو معاملات کو ہم سینے سے لگائیں ہمارے لئے یہ کوئی پریشانی نہ ہو اللہ تعالی نے صورت الحجرات کے اندر ہمارے ایسے معاملات پر گفتگو فرمائی جن گناہوں کو امت آج کسرت سے لیے ہوئے ہیں پہلی چیز اللہ نے بیان فرمائی لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَهِ اللَّهِ وَرَسُولِي ایمان والو تم نے اللہ اور اس کے رسول کے سامنے حد سے نہیں بڑھنا حد سے تجاوز نہیں کرنا دوسری چیز اللہ نے بیان فرمائی لَا تَرْفَهُ أَسْوَاتَكُمْ فَوْقَ سَوْتِ النَّبِي تم نے میرے نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند نہیں کرنی وَلَا تَجْحَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِكَ جَهْرِ بَاقِكُمْ جس طرح تم آپس میں کبھی نرم لے جا کبھی سخت لے جا کبھی اونچی آواز کبھی دھیمی آواز آپس میں تم اس طرح کرتے ہو میرے نبی کے سامنے تمہیں اس طرح کرنے کی اجازت نہیں ہے میرے نبی کی تعلیمات کے سامنے اس طرح کرنے کی اجازت نہیں ہے میرے اللہ کے گھر میں اس طرح کرنے کی اجازت نہیں ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور مبارک ہے صحیح بخاری میں حدیث مبارک ہے ایک شخص آیا مسجد میں اونچی آواز سے بات کر رہا تھا حضرت عمیر المؤمنین رضی اللہ تعالی نے حکم دیا اس کو پکڑ کے لاؤ اس کو کورے لگیں گے اس کو ہم سزا دیں گے پکڑ کے لائے گیا ہاں بھئی شور کیوں کر رہا تھا عرصتی امیر المؤمنین مجھے پتہ نہیں تھا میں دور سے آیا ہوں مسافر ہوں اگر مجھے پتہ ہوتا میں کبھی شور نہ کرتا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تو مسافر نہ ہوتا آئے تجھے کورے لگنے تھے مسجد کا تغدس کوئی عام نہیں ہے یہاں اللہ اور اس کے نسول کی تعلیمات کی اواہ بلند ہو لی چاہیے نہیں ہونی چاہیے اللہ تعالی نے جو تیسری بات ارشاد فرمائی فرمایا یا ایوہ الذین آمنو ان جاہکم فاسقم بنبعین فتبینو ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی رپورٹ آئے جب تمہارے پاس کوئی خبر آجائے اس کی تحقیق کر لیا کرو قدرتی بات ہے ہم کیسے مسلمان ہیں خبر جی تعریف جو ہے خبر کس کو کہتے ہیں خبر کی تعریف ہے کہ جس کے سچا اور جھوٹا ہونے میں احتمال ہو یعنی خبر سچی بھی ہوتی ہے خبر جھوٹی بھی ہوتی ہے اور ہم سارا دن اخبار پڑھتے ہیں اخبار کو ترجیح دیتے ہیں اخبار جھوٹی بھی ہو سکتی ہے سچی بھی ہو سکتی ہے لیکن قرآن کی کوئی بات جھوٹی نہیں ہے قرآن زیادہ پڑھو اللہ فرماتے ہیں جب تمہارے پاس کوئی بات آئے اس کی تحقیق کیا کرو اصل میں معاملہ یہ ہے جب ہمارے پاس کوئی معاملہ لے کے آ جائے نا ہم کہتے ہیں لہبی اس نے تو مجھے جج بنا دی ہے یہ جج بنا کے میرے پاس آئے جب اس نے آگے مجھے جج بنا دی میں جلدی فیصلہ سنا کے جج ہی بنا رہوں یہ غلط بات ہے اگر آپ کے پساز ایک فریق نے آگے کوئی بات کی ہے آپ بغیر تحقیق کے دوسرے فریق کی بات سنیں بغیر کبھی فیصلہ نہ کرو کبھی بھی دوسرے فریق کے اوپر تنقید نہ کرو کبھی بھی اس کے بارے میں بدگمانی نہ پھالو اللہ تعالی نے اس سے منع فرمایا بات آگئی درمیان میں ارز کر دیتا ہوں اللہ تعالی نے سود حجرات کی آیت نمبر دو میں فرمایا لَا تَرْفَهُ أَسْوَادَكُنْ فَوْقَ سَوْتِ النَّبِي کہ تم نے میرے نبی کے پاس اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا کل ایک واقعہ سامنے آیا بہت دکھ ہوا انتہائی افسوس کی اور مسلمانوں کے لیے یہ شرمناک بات ہے انتہائی تشویش ہوئی کہ کچھ لوگوں نے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد مسجد نبوی میں آپ کے شہر کے اندر اونچی آواز سے نعرے بازی کی صرف اپنی سیاسی مفادات کی خاتل میں آپ کو وضاعت کر دوں ہمارا کسی حکومت کے ساتھ اتفاق نہیں ہے ہمارا کسی حکومت کے ساتھ اختلاف نہیں ہے ہم نہ کسی کے اتحادی ہیں اور نہ ہم کسی کے دشمن ہیں ہمارا اتحاد پاکستان کے نظریہ کے ساتھ ہے پاکستان کے نظریہ کیا تھا کہ ہمارے ملک کی جو ساخت ہے جو ریاست کی بنیاد ہے وہ مذہبی تشخص ہے ہماری تحزید میں مذہب ہے ہمارے مذہب اسلام کی بنیاد ہے پاکستان کی پاکستان کی بنیاد اسلام کے ساتھ وابستہ ہے ہمیں کسی حکومت کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہے صرف ہمیں اگر سروکار ہے ہمیں اگر فکر ہے یا ہمارے دل میں اگر کچی چیز کی محبت ہے تو وہ پاکستان کے نظریہ کی ہے ہمارے ملک کا نظریہ ہمارا مذہب ہے ہمارے ملک کا نظریہ ہمارا ایمان ہے ہمارے ملک کی ساخت ہماری جان ہے ہم اس کی حفاظت کے لیے ہم اتن تیار ہیں کوئی حکومت آئے جائیں کوئی کسی کے خلاف اٹھے یا کسی کے حق میں اٹھے ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں پچانوے پرسنٹ ہماری حکومتوں میں وہ لوگ گزرے ہیں جنہوں نے ہمارے مذہب کے خلاف کام کی ہے ہماری مذہب تازیب کو کلچر کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے یورپ کا کلچر لانے کی کوشش کی ہے ہم ان کے ساتھ کیسے اتفاق کر لیں ہمارا تو صرف ایک موقع ہے کہ ہمارے اسلامی کلچر کو کسی صورت بھی دبانے کی کوشش نہیں ہونی چاہیے کوئی بھی آئے ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ اکرام کو آواز اونچی کرنے کی اجازت نہیں تھی تو پھر آج کا ایرہ غیرہ نتو خیرہ میرے نبی کے روزہ کے پاس کیوں آواز اونچی کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ ان کو ان کے دردناک عذاب تک پہنچائے گا ان کو اس کی سزا ملے گی اور کئیوں کو ملی ہے الحمدللہ میرے اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے اللہ تعالی نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَخْضُ رَبِّكَ اِذَا أَخَذَ الْقُرَابَهِيَ ظَالِمَا تیرے اللہ کی پکڑ کتنے سخت ہے تیرے اللہ پوری بستیوں اُلَتْ کے رکھ دیتا ہے تیرے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں اِنَّ أَخْضَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ تیرے اللہ کی پکڑ دردناک بھی ہے سخت بھی ہے اِنَّ بَكْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ تیرے اللہ جب پکڑتا ہے اس پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا جنہوں نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ کے بعد جا کر یہ حرکت کی ہے ان کو سزا ملنی ہے ہمارا ایمان ہے ہمارا ایمان ہے ہر غستاخِ رسول کو میرے اللہ نے اس کے کردار کیفرِ کردار تک ہنچا ہے اس کو اس کی سزا ملنی ہے اللہ نے چھوڑا نہیں ہے ابو جال عاص بن وائل امیہ بن خلف حقبہ بن نبی معید یہ جتنے بھی آپ کے دور میں غستاخانِ رسول تھے اللہ نے سب کو پکڑا ہے سب کو سزا ملی ہے تو جب اتنے بڑے بڑے سردار آپ کے دور میں غستاخی کرتے ہیں اللہ نے ان کو نہیں چھوڑا تو یہ آج کی چھلیڑییں کیا ہیں ان کی کیا حیثیت ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی صورت معاف نہیں کرنا کیونکہ اللہ اپنے محبوب کے ساتھ جو محبت کرتا ہے وہ ان اہرِ غیروں کے ساتھ محبت اللہ کو نہیں ہے ہمارا ایمان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزہِ اقدس میں زندہ ہیں موجود ہیں آل سنت والجماعت کا یہ نظریہ ہے یہ موقف ہے کہ ہم یہاں درود پڑھتے ہیں درود آپ کو فرشتے پہنچاتے ہیں ہم وہاں روزہِ رسول پر جا کر درود پڑھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم درود سنتے ہیں سلام سنتے ہیں جواب بھی دیتے ہیں تو پھر میرے محبوب کو وہاں پر تکلیف پہنچانے کی کوشش ہوئی ہے یہ آج کی بات نہیں ہے یہ پرانے چودہ سو سال پہلے کی یہودیت کی باتیں چلتی آرہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت کر رہے ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے ہوتے یہودی آتے ہیں آکر شور مچانا شروع کر رہے تھے تاکہ ان کی بات نہ چلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چڑھے کوئے صفحہ پہ اسلام کی دعوت دی ابو لہاب اس کے سارے ماننے والے وہ نے شور مچانا شروع کر لیا تو یہ یہودیت کا پہلے دن سے عربہ ہے ان کی یہ عادت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کی دعوت کی اسلام کی دعوت دینے کے لیے کہ چلو ان کی دعوت کر کے ان کی اسلام کی ترغیب دیں گے جب آپ نے اسلام کی بات شروع کی سارے کافروں نے شور مچانا شروع کر لیا تو یہ ان کی عادت ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جا کر شور کرنا انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ اللہ نے ان کو کیفر کے دعا تک مہنچانے مشرف کا حال ہی نے کیا کہا ہوا ہے لوگ بھول گئے اللہ نے کس کس کو پغرب پغرب عبرت کا نشان بنایا ہے اللہ نے کسی کو چھوڑا نہیں ہے جس نے بھی اسلام کے خلاف کوئی قدم اٹھایا ہے جس نے بھی اسلام کو تقلیف پہنچانے کی کوشش کی ہے اللہ نے اس کو چھوڑا نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِلَّهِ الْأَمْرِ ہر جگہ بادشاہی میری ہے تم کیا یہ چھوٹی چھوٹی گھمتے لئے پھرتے ہو لِلَّهِ مُلْقُ السَّمَاوَاتِ وَلْأَرْضِ سوری زمین و آسمان پر ہر جگہ صرف ایک اللہ کی بادشاہی ہے تم اللہ کے محبوب کے ساتھ ایسے کروگے میرا گھر ہو میرے گھر میں کوئی میرے دوست کو میرے بھائی کو میرے بیٹے کو میرے محبوب کو کوئی تقلیف پہنچائے میں برداشت کروں گا میرے اللہ کی ہے اس اللہ کی کائنات میں اس کے محبوب کو کونسا محبوب جس کو اللہ فرماتے ہیں وَلَصَوْفَ يُعْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَا ہم میرے محبوب تجھے اتنا دیں گے کہ تم ہم سے راضی ہو جائے اتنی اللہ کو اپنے محبوب سے محبت ہے اور تم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تقلیف پہنچاتے ہو میرا اللہ کبھی برداشت نہیں کرے اللہ پکرے گا در جاؤ خدا سے ڈرو توبہ کرو اللہ سے معافی مانگو مستاقہ رسول کی معافی بھی نہیں ہے کوشش کر کے دیکھ لو شاید کچھ سمر جائے اللہ تعالی ان کو ہدایت دے دے اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے اللہ تعالی ان کے شر سے ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے اللہ تعالی ہمارے اسلامی کلچر کی حفاظت فرمائے اسلامی قوانین کی حفاظت فرمائے ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں دعا کرنا تو ہمارے موقف میں ہی نہیں ہے ہم تو پہلے دن سے ہی اصلاح والے ہیں تاکہ اصلاح ہوتی رہے اور ہمارا ملک بالکل پر امن چلتا رہے اللہ تعالی ہمارے حال پر رام فرمائے یہ ہمارے گناہوں کی نعوست ہے اپنے گناہوں سے توبہ کرو کتنے دکھ کی بات ہے جس سے مجھے سب سے زیادہ محبت ہے اس کے پاس یہ کچھ ہوا یہ میری جو اللہ کے ساتھ ناراضگی کی دلیل ہے کہ میں نے جو اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے اللہ نے اس تقدس کو اللہ تعالی نے ان کے تقدس کی تو خود تو حفاظت کی ہے لیکن ہمارے دل کو ٹھیس پہنچ رہی ہے اگر ہم گناہ نہ کریں تو پھر ہمارے ساتھ یہ چیزیں نہ بیش آئیں اللہ کو راضی کریں اللہ کو راضی کریں اور اللہ تعالی ہمارے وہ سارے گناہ معاف فرمائے جن کی وجہ سے یہ حالات بن رہے ہیں اللہ تعالی ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين